دیکھا نہیں ہو گئے کہ ایفیسر ایک بینک میں دو مینیجر ہوں ایک آفیس میں دو مینیجر ہوں وہ یہ سکتا ہی ہے آج جو گھر تباہ ہو رہے ہیں نا تلاقے ہو رہی ہیں کیوں ہو رہی ہیں ایک گھر میں دو تو تین دن سر برائے ہیں ہر آدمی باپ بناوا ہے گھر کے اندر پتہ نہیں چلتا اصل والا اببہ ہے کون سا بیٹا کہیں کسی گھر میں بیٹا باپ بناوا ہے کسی گھر میں بیگم باپ بنی ہوئی ہیں کسی گھر میں جناب وہ پوتے باپ بنے ہوئے ہیں کسی گھر میں باپ تھا اس کا کسی کو پتا وہ کہیں کونے میں پڑا وہاں خاص رہا ہے وہ اس کو کرونا ہوا ہوئے حقیقت ہے نا تو نتیجہ کیا نکلے گا طلاقیں ہوں گی تباہ ہوں گے سربراہ ہی نہیں ہے سربراہ لیس جب بات کرو کہ بھئی شوہر جو ہے وہ سربراہ ہے تو پھر خواتین کہتی ہیں مرد اور عورت برابر ہیں ہم شوہر کس ہم جو ہے نا وہ شوہر کی بالا دستی ماننے کے لیے تیار نہیں ہے کہ بھئی شوہر سپیریئر یہ نہیں مانتے اوہ بھائی جان بہت ساری جگہوں پہ آپ کو بہت سو کو سپیریئر ماننا پڑ رہا ہے ملک کے وزیر آزم کو آپ سپیریئر مانتے کیا نہیں مانتے اب اگر آپ کو میں میں نہیں مانتا کہ میرا عمران خان یا جو ہے نا وزیر آزم میں نہیں مانتا تو آپ کے ناماننے سے کیا ہوگا آپ کو سب کے ایکویل رائٹ ہیں اسلام میں وزیر آزم بھی اور بھنگی سب ایک جیسے ہیں ہو جائے گا یہ آپ دفتر میں جاتے ہیں بولتے ہیں میرا کوئی بوس بوس نہیں ہے میں نہیں مانتا اسلام تو ایکویلٹی کا قائل ہے سب کو ایک نظر سے دیکھتا ہے میں نہیں مانتا بوس کو وہ کہیں گے نکل یہاں سے کمپنی کا بیڑا غرق کروائے گا تو جا یہاں سے یا تو امتحان پاس کر کے تو بوس بن جا تو یار بھائی دیکھو جیسے ملک میں سربراہ کا ہونا ضروری ہے علاقے کے نازم ہوتے ہیں کانسلر ہوتے ہیں اسی طرح ہر دفتر میں ایک بوس ہوتا ہے تو ہر گھر میں بھی اللہ نے کسی کو مخنچو کو بوس بنایا ہے اس کو یہ بالکل نیشر کے مطابق بات کی ہے اسلام نے آپ کے نام ماننے سے تو تباہ ہو جائے گا گھر سارے